موسیقی عزیز و آج ہم اپنے ایمان کی بنیادی اقائی کو سمجھتے ہیں اور بنیادی اقائی یہی ہے جو یسو مسیح نے آج یہودیوں کو بھی بتائی ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں عزیز و جب مقصہ مریم کو فرشتے نے پیغام دیا تو اس پیغام میں مقدس لوگا کے انجیل پہلے باپ میں فرشتے نے مقصہ مریم کو پیغام دیا اور بتایا کہ جو تجھ سے پیدا ہوگا اس کا کوئی زمینی باپ نہیں ہوگا اس سبب سے وہ قدوس مولود خدا کا بیٹا کہلائے گا خدا کا بیٹا کہلائے گا جو خدا کا بیٹا اس لئے یسو مسیح بتاتے ہیں میں اور باپ ایک ہی ہیں مقدس یونہ کے انجیل میں یہ بار بار یسو بتاتے ہیں اور یسو مخاطب بھی اپنے باپ سے یہی کرتے ہیں کہ اے باپ جس طرح میں اور تو ایک ہیں اور یہ وشاگردوں پر بتاتے ہیں کہ کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور کوئی بیٹے کو نہیں جان سکتا سوائے باپ کے یسو مسیح بتاتے ہیں کہ میں آسمان سے اترا ہوں اور مجھے خدا نہیں بھیجا ہے میں اپنے بھیجنے والے کا مشن پورا کرنے کے لئے آیا ہوں اور یسو مسیح کے ہاتھ سے جو موجھ سے ہوتے ہیں تعلیمات یسو دیتے ہیں ویسے تو سب لوگ کہتے ہیں کہ یسو مسیح کی تعلیم عام لوگوں کی تعلیم سے فرق ہے وہ صاحب اختیار کی طرح تعلیم دیتے ہیں اور یہ بات ہم یسو کے الفاظ سے بھی سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلے نبی آئے تمام انبیاء نے یہی کہا کہ خدا فرماتا ہے اور یسو مسیح نے خدا کا بیٹا ہوتے ہوئے یہی کہا اور میں تم سے یہ کہتا ہوں یسو مسیح دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں میں وہی کرتا ہوں جو باپ مجھے کرنے کی اجازت دیتا ہے میں وہی کرتا ہوں یسو مسیح جب لازر کو زندہ کرنے کے لئے جاتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں کہ آباب تو میشہ میری سنتا ہے اور آج بھی تو میری سنے گا عزیز و یسو مسیح بار بار اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھیوں کو وہ سب لوگ جو یسو کے پیچھے چلتے ہیں انہیں بتاتے ہیں ایک جگہ پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مقدس یحنہ استباغی کے شاگرد بھی یحنہ استباغی بلکہ اپنے شاگردوں کو یسو کے پاس بھیجتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا جو آنے والا نبی تھا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کا انتظار کریں یسو انہیں بھی کہتے ہیں کہ جا کر یہ ہونا کو بتاؤ کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں اندوں کو دیکھنے کی بینائی دی جاتی ہے اور سب کو خدا کی خوشخبری دی جا رہی ہے یسو بتاتے ہیں کہ میں خدا کی طرف سے ہوں میں وہ کام کرتا ہوں جو خدائی ہیں یسو یہ بھی بتانے چاہتے ہیں کہ میں انسان بھی ہوں اور خدا بھی ہوں اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پھر یسو مسیح سے سوال کیا جاتا ہے یہودی سوال کرتے ہیں کہ کیا تو ہی آنے والا یسو ہے اگر تو ہے تو ہمیں ساتھ بتا اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کیوں تو نے ڈامانڈول کیا ہوا ہے اور میرے خیال ہے کہ یسو بہت اچھے الفاظ میں انہیں یہی بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں ڈامانڈول نہیں کیا تمہاری اپنی اقلوں نے تمہاری اپنی سوچوں نے تمہارے اپنے فلوسفی نے تمہاری اپنی اعلیٰ تعلیم نے ہی تمہیں ڈامانڈول کیا ہوا ہے میں جو بھی ہوں تمہارے سامنے ہوں جو تعلیم دیتا ہوں تمہارے سامنے ہے موجزت ہوتے ہیں تمہارے سامنے ہیں باپ مردہ کو باپ زندگی دینے والا ہے خدا زندگی دینے والا ہے اور میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی زندگی دیتا ہوں تو یسول کو یہ بات سمجھاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو عام لوگ تھے جو شاید بہت پڑھے لکھے نہیں تھے شاید انہیں بہت ساری کتابیں نہیں پڑھی تھیں شاید وہ بہت سارے عالم نہیں تھے اور یہ سارے لوگ جو عام لوگ تھے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آنے والا نبی یہی ہے ہم یسو میں ہی خدا کو دیکھتے ہیں ہم یسو میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ خدا کا چہرہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یسو حری کو پیار کرتے ہیں خدا حری کو پیار کرتا ہے خدا حری کو معاف کرتا ہے یسو حری کو معاف بھی کرتے ہیں بلکہ سکھاتے ہیں کہ دوسروں کو معاف کیا کرو عزیزو یہ بات جیسے جیسے یسو کی تعلیمات پھیلتی ہیں لوگ یسو کے موجزے دیکھتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ یسو ہی خدا کا بیٹا ہے نجادہ اندہ یہی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح کے جلالی جھوٹنے کے وسیلے سے لوگ اور ایمان لے آتے ہیں کہ یسو زندہ ہے یسو جھوٹا ہے اور دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاگرد یسو کے جھوٹنے کی خوشخبری دے رہے ہیں یسو نے جو بتائی تھی باتیں وہ بتا رہے ہیں یسو نے ان کو حکم دیا تھا جا کر ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو اور جو ایمان لائے یسو مسیح یہاں بھی یہی شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ پرسن ہیز اون فریڈم شخص کی اپنی ازادی ہے اگر وہ اپنی ازادی سے اپنے ایمان سے اپنے ضمیر سے اگر وہ مانتا ہے کہ یسو خداوند ہے جو باتیں میں نے بتائی ان پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ببتسمہ پائے گا پھر اس کو ببتسمہ دو اور جو نہیں مانتا اس کو رہنے دو جیسے پہلے لوگ ڈاون ڈول ہیں وہ بھی ڈاون ڈول ہی رہیں گے عزیدو جو یسو پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی ڈاون ڈول نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یسو نور ہے اور جو یسو کے پیچھے چلے گا وہ بھی نور میں چلے گا وہ کبھی ڈگمگائے گا نہیں کبھی ڈاون ڈول نہیں ہوگا اس کو دنیا کی کوئی طاقت بھی نہ ہلا سکے گی نہ پریشان کر سکے گی لیکن مشکلات مصیبتیں آتی رہی گی یہ کوئی بات نہیں ہے کہ جو ببتسمہ یافتہ ہے اس پر مشکل نہیں آئے گی مشکلات آ سکتی ہیں لیکن مشکل کو سمجھنے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے خدا ہی پھر اس کو برکت دے گا حمد دے گا جرد دے گا اور تمام مشکلات سے وہ شخص نکل آئے گا کیونکہ وہ ایمان رکھتا ہے کہ میرا نجات دہندہ زندہ ہے پر آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاگرد پچھلے ہفتے میں نے دیکھا تھا کہ جب سٹیفن کو گرفتار کیا گیا سٹیفن کو سنسار کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شاگرد تعلیم دیتے جاتے ہیں ان کو عدالتوں میں بلائے جاتا ہے ڈرائے جاتا ہے دمگایا جاتا ہے کہ تم نے اب یسو کے نام پر تعلیم نہیں دینی ہے لیکن اب اب تو ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے جب ان کو حقیقت کا پتہ چل گیا ہے تو اب اس نور کو اس روشنی کو جو ان کے اندر ہے بھلا کون بجھا سکتا ہے یسو کی محبت سے بھلا ان کو کون جدا کر سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پولوس بھی وہ بھی میدان میں نکلتا ہے شاو لوگوں کو مارتا ہے ڈراتا ہے دھمکاتا ہے اور خدا کا منصوبہ دیکھیں کہ یروشلم میں ازار ثانیاں شروع ہوتی ہیں اور ازار ثانیاں ہوتی رہیں لیکن یہ شاگر جن کو سچائی کا پتہ چل گیا ہے جن کو ایک نئی قوت مل چکی ہے اور اب ان کو اپنی زندگی کے مقصد کا پتہ چل گیا ہے اب وہ کسی سے نہیں ڈرتے اب وہ یروشلم میں مشکل پیدا ہوئی ہے اور وہ لکھا ہے وہ یافہ میں چلے جاتے ہیں کیسریہ سے لوگ آتے ہیں ان کو لینے کے لیے اور آج ہم ایک اور دیکھتے ہیں کس طرح سے کلیسیا پھیلتی جا رہی ہے شاگرد نکل پڑے ہیں آپ انہوں نے چھوڑ دیا ہے یروشلم بھی چھوڑ دیا اب وہ نکل پڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس مشن کو ہم نے ابھی دنیا کے کونے کونے میں لے کے جانا ہے بتانا ہے اور آج ہم نے دیکھا کہ وہ کپرس کی طرف سائپرس اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم ادھر ہے سمجھ لیں اور اب یہ ویسٹ کی طرف مغرب کی طرف چل پڑے ہیں اور سمندر میں ایک جزیرہ سائپرس ہے کپرس ہے یہ اس طرف چل پڑے ہیں پھر یہ انتاکیہ میں ترکی کی طرف چل پڑے ہیں عزیزو دیکھیں آپ یہ اسرائیل کی حدوں سے باہر خدا کی بادشاہی کی کوئی حدیں نہیں ہیں اب یہ وہ تمام حدیں پار کر رہے ہیں اسرائیل سے نکل کر دوسرے ملکوں کی طرف چل پڑے ہیں ترکی میں انتاکیہ میں پہنچے ہیں پولوس رسول خود ترسوس کا رہنے والا ہے اس لئے ذکر کیا گیا کہ مقدس پولوس جب پولوس بنا تو وہ ترسوس میں جاتا ہے برنباس بھی ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے لیکن مرکز ان کا یروشلم رہتا ہے یروشلم سے بھی رابطہ رہتا ہے اس کے بعد آج آپ صاحب اور میں بہت خوش ہوں کہ آج کی تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ جب یہ انتاکیہ میں آئے ہیں وہاں بے شمار وہ لوگ جو یہودی نہیں تھے کپرس کے لوگ کیروان کے لوگ اور دوسرے لوگ بہت سارے لوگ لکھا بہت بڑی جماعت بہت بڑی جماعت وہ اب مسیح پر ایمان لے آئی ہے بے شمار لوگ یسو پر ایمان لے آئے ہیں اور آج کی سوسی طور پر یہ بات یہ ہے کہ جب یہ انتاکیہ میں ہیں اب ان کو نئی پہچان مل گئی ہے اب تو در اور بھی ختم ہو گیا پہلے لوگ ان کو راہ کے لوگ پیپل آو دو وی یسو مسیح کی یعنی پیچھے چلنے والے وہ کہتے تھے لیکن آج ان کو ایک خاص پہچان مل گئی ہے جو یسو نے ان کو کہا تھا میری بھیڑے مجھے جانتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں اب یہ مسیح کے ہو گئے ہیں انتاکیہ میں انہیں اب مسیحی کہا گیا انتاکیہ پہلی جگہ ہے جہاں پر شاگردوں کو یسو کے پیروکاروں کو مسیحی کہا گیا آج عزیزو بہت بڑی خوشی کا دن ہے کہ انتاکیہ میں کہلانے والے لوگوں کو نئی پہچان مل گئی اب ان کو پتہ چلا گیا اب ان کی جو سینس آو بیلونگنگ ہے یعنی یسو سے نسبت اب یہ جو سب لوگ تھے میں ہوں آپ ہیں ہماری اب ایک خاص پہچان بن گئی کہ ہم مسیح کے ہیں مسیحی کہلائے انتاکیہ میں یہ لوگ مسیحی کہلائے عزیزو آپ اور میں بہت مبارک ہیں ہم خوش ہیں کہ دو ہزار سال پہلے یہ لوگ ان کو انتاکیہ میں مسیحی کہا گیا اور یہ فخر کے ساتھ اب مسیح کی تعلیم دیتے ہیں ادھر سے ادھر گاؤں میں دہاتوں میں شہروں میں دوسرے ملکوں میں جاک جاکر بھی مسیح کی گوائی دیتے ہیں اور آپ نے آپ کو مسیح کے پیروکار مسیحی ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں ہم مسیح کی گواہی دیتے ہیں مسیح کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں عزیزو آج آپ جہاں جہاں بھی ہیں آج بھی آپ آپ بھی در اخل بہت خوش ہوں گے کہ آج ہم کہیں بھی ہوں بے شاکر کسی کس جگہ پر ہمارے نام کی وجہ سے مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں ڈسکرمنیشن بھی ہے تاثب بھی ہے پتہ چلتا ہے کس کا نام مثال پترس مسیح لکھا ہوا ہے اس کا نام کچھ اور لکھا ہوا ہے اس کا نام بوٹا مسیح لکھا ہوا ہے لیکن لوگوں کو فخر ہے کہ ان کے نام کے ساتھ بھی مسیح ہے وہ مسیح کے ہیں ان کی پہچان کو ہے چاہے وہ کہیں بھی ہوں کہیں بھی ہوں ان کی ایک خاص پہچان ہے ہماری ایک خاص پہچان ہے کہ ہم مسیحی ہیں مسیح کے ہیں عزیزو آئیں ہم جس طرح سے تمام لوگوں نے ان مشنریوں نے مسیح کے نام کو پھیلایا بھی ہے مسیحی کہلائے بھی ہیں مسیح کا پرچم بھی انچا رکھا ہے آئے ہم آج اپنے اپنی زندگی پر دیکھیں کہ میں کون سا ایسا کام کرتا ہوں میری باتشیت کے ذریعے سے میرے لہجے کے ذریعے سے شاید اماندار ہونے کی وجہ سے شاید اور زیادہ مہنتی ہونے کی وجہ سے جہاں جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں اور مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں کہ جی کیونکہ میں بہت اماندار ہوں اس لئے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ شخص کون ہے اور جب میں بتاتا ہوں میں مسیح ہوں لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ایک مسیحی ہے جو اماندار ہے دیاندار ہے کئی لوگ بتاتے ہیں جی کیونکہ میں بہت مہنتی ہوں بہت میلت کرتا ہوں اور کبھی چھٹی نہیں کی کوئی کامچوری نہیں ہے اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں میں بتاتا ہوں کہ میں مسیحی ہوں کئی لوگ ہیں جو رکشے گاڑیاں بھی چلاتے ہیں اگر رکشے گاڑی میں کسی کے پیسے رہ جائیں بٹوا رہ جائیں کوئی پرس رہ جائیں اور یہ ٹیکسی رکشے والے مسیحی اگر وہ ٹیکسی رکشے میں دیکھے کہ وہ کسی کا پرس رہ گیا ہے تو کئی دہو بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کا نمبر دیکھا کوشنافتی کار دیکھا فون کر کے بتایا کہ سر آپ ہمارے رکشے میں بیٹھے تھے تو آپ کا لگتا ہے بٹوا آپ کئی رہ گیا ہیدھر وہ کہتو اچھا اچھا میرا بٹوا ادھر رہ گیا ہے لوگ خوش ہوتے ہیں پھر یہ بتاتے ہیں ہم یہ کہاں پہنچائیں عزیز ہو یہ رکشے ٹیکسی والے یہ جا کر ان کے گھر میں جا کر ان کو وہ پرس دے دیتے ہیں بٹوا دیتے ہیں جس کے اندر شاید بہت سارے پیسے بھی ہیں اور وہ پھر پوچھتے ہیں کہ سر آپ کا نام کیا ہے یہ پھر بتاتے ہیں جو بھی اپنا نام بتاتے ہیں چاہے بوٹا مسیح ہو جورج مسیح ہو جو بھی ہو وہ پھر بڑے کچھ ہوتے ہیں کہ اچھا یہ آپ مسیحی ہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص شاید کوئی سو لوگ ہم نے دیکھے ہیں لیکن یہ ان سے فرق ہے یہ مسیحی ہے یہ واقعی فرق ہے اگر یہ مسیح کہلاتا ہے تو مسیح کی تعلیم پر عمل بھی کرتا ہے یہ بروزہ رکھتا ہے کہ خدا ہی پروردگار ہے عزیزوں آئیں ہم آج اپنے اپنے بچوں کو فیملی کو سب لوگوں کو اپنے مسیح کی تعلیم بتاتے رہے تربیت دیتے رہے اور دوزار سال پہلے شاگرد حالانکہ عزیت میں مشکلات پریشانیوں میں تھے لیکن وہ فخر کے ساتھ پھر اپنے آپ کو مسیحی کہلوانے لگے آج مشکل پریشانی تاثر جو بھی ہو آئیں ہم بھی اپنے نیک امال کی وجہ سے کاموں کی وجہ سے حبی مسیحی کہلوانے کے لیے ہمیشہ خوش رہے اور اپنے نیک کاموں کے ذریعے سے یسو کا پرچم ہمیشہ بلاند رکھیں خود آپ کو یسو کا پرچم بلاند رکھنے میں آپ کو بڑی برکت دے حمد دے اور جرت اطاع کرے تاکہ آپ ہمیشہ فخر کرتے رہیں کہ میں مسیحی ہوں مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین موسیقا 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 موسیقی